پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم سنتالیس کی ہے کہ سولہ مہینے وہ اور پانچ چھ مہینے یہ یہ تو آپ ہی حکومت میں ہیں آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہیں یہ اتنے مہنگائی کیوں ہیں یہ جو آئی پی پیس کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی اٹھائیس سی ہزار میگا وارٹ بنا آپ پینتالیس اٹھالیس ہزار رہے ہیں اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف بائیس ہزار تک سکتا ہے آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خسانے پیر ڈاکا کیوں ڈالا گیا اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کے اپنے رشتہ دار آئی پی پیس کے مالک ہیں قوم کے قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ آٹھ فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف فرمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا اور آپ کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پازن مسائل کا کیا حال ہے آج سے چالیس سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہیں کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم ممبر صاحبہ کی اسمیلی میں کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سن میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے سن میں بیروزگاری ختم ہو گئی ہے سن کے اسپطال آرڈیل ہو گئے ہیں کیا کراچی اور حیدر آباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں کیا وہاں لائن آرڈر بہترین ہو گئی ہے کیا سن کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں ہر ماہ کا بچہ جو ہے ہر ماہ کا بیٹا اس کیلئے بلاول ہے تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان طریق انصاف پر لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا بارال ہم تحترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں لیکن کچھ کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گمایا ہے ران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا پانچ اگست کو آپ نے دیکھ لیا اگر آٹھ فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بائلٹ پیپر پر تو پانچ اگست کو سوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آرہا ہے اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ سوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا روح کریں گے انشاءاللہ آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چالتا ہوں مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنس میں نہیں ہے پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے بیٹھنا پڑے گا ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا ہاں جس نے کچھ غلط کیا ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو پکڑیں اس کو سزا دیں آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے نو مئی کے دن نو مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے جس نے کوئی آگ لگائی ہے طریق انصاف ان کو کب بچا رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے وہ فوٹیج دکھائیے اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ گراو جلاو کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں ہم باقیدہ اس پر معذرت کریں گے لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ پرامن اعتجاج ہمارا حق تھا اعتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے نو مئی پر جوڈیشنل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں جو ہمارا منڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استعداہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے پانچھے مہینے ہو گئے ہیں اس کو اٹھائیے جوڈیشن کمیشن بنائیے اور آٹھ فروری کے سیلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے اور ایک اور بہت اہم بات اور وہ ہے خطم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن اس کے لئے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا کل خیر مہینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا اس اجلاس کو بلایا جائے لاو جسٹس کی سٹرننگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے کیونکہ پاکستانی قوم خطم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ حرمت قرآن پہ کوئی کمپرمائز نہیں کری پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم سنتالیس کی ہے کہ سولہ مہینے وہ اور پانچ چھ مہینے یہ یہ تو آپ ہی حکومت میں ہیں آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہیں یہ اتنے مہنگائی کیوں ہیں یہ جو آئی پی پیس کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی اٹھائیس سی ہزار میگا وارٹ بنا آپ پینتالیس اٹھالیس ہزار رہے ہیں اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف بائیس ہزار تک سکتا ہے آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خزانے پیر ڈاکا کیوں ڈالا گیا اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کے اپنے رشتدار آئی پی پیس کے مالک ہیں قوم کے قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ آٹھ فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف فرمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا اور آپ کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پازن مسائل کا کیا حل ہے آج سے چالیس سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہیں کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم میمبر سائبہ کی اسمبلی میں کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سندھ میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے سندھ میں بیروزگاری ختم ہو گئی ہے سندھ کے اسپتال آرڈیل ہو گئے ہیں کیا کراچی اور حیدر آباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں کیا وہاں لائن آرڈر بہترین ہو گئی ہے کیا سندھ کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں ہر ماہ کا بچہ جو ہے ہر ماہ کا بیٹا اس کے لئے بلاول ہے تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان طریق انصاف پہ لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا بہرحال ہم تحترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں لیکن کچھ کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گوایا ہے رانخ خان صاحب کو بار لانا پڑے گا پانچ اگست کو آپ میں دیکھ لیا اگر آٹھ فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بائلٹ پیپر پہ تو پانچ اگست کو سوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آرہا ہے اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہیں کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثبابی کے بعد آپ اسلام آباد کا روح کریں گے انشاءاللہ آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چالتا ہوں مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنس میں نہیں ہے پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے ومرہم شورہ بائینہم بیٹھنا پڑے گا ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا ہاں جس نے کچھ غلط کیا ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو پکڑیں اس کو سزا دیں آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے نو مئی کے دن نو مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے جس نے کوئی آگ لگائی ہے طریق انصاف ان کو کب بچا رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے وہ فوٹیج دکھائیے اگر اس فوٹیج میں طریق انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نہ خاصتہ گراو جلاو کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں ہم باقیدہ اس پر معذرت کریں گے لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ پرامن اعتجاج ہمارا حق تھا اعتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے نومی پہ جوڈیشن کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں جو ہمارا منڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استعداء ہے کیا آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے پانچھے مہینے ہو گئے ہیں اس کو اٹھائیے جوڈیشن کمیشن بنائیے اور آٹھ فروری کے سیلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے اور ایک اور بہت اہم بات اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا کل غیر مہینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو موخل کیا گیا اس اجلاس کو بلایا جائے لاو جسٹس کی سٹرننگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس ماملے کا حل حکومت نکالے اور اس ماملے کو منطقی انجام تک پہنچائے کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ حرمت قرآن پہ کوئی کمپرمائز نہیں کری گیا آپ کا بہت شکریہ